مصروف عبادت ہیں سب کی جن و مال کی حفاظت کے لیے بلند ترس علاوات یوسف زہرہ امام زمن حجتِ خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہورِ پرنور کی تعجیم کے لیے امام کی صحت و سلامتی کے لیے ہماری بنہگر نگاہیں زیارتِ فرزندِ زہرہ کے قابل ہو جائیں اس پعا کی استجابت کے لیے بلند ترس علاوات شہدہِ ملتِ جعفریہ کے لیے حاضرین کے مرہومین کے لیے منمومنین و مومنات کے لیے جن کے لیے کوئی دعا مانگنے والے نہیں سب کی بلندی درجات اور منازلِ قبر کی آسانی کے لیے مل کر خاندانِ سیدہ پر بلند ترس علاوات ماشاءاللہ لہولا ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والنار للمنافقین السلام و السلام على سیدنا والنبینا والشفی ظنوبنا و تبیبِ قلوبنا و مولانا عبِ الْقَاسِمِ مُحَمَّانِ والے طیبین التاہرین الماسومین المذلمین المنتجبین و لعنة اللہ لَا أَعْدَائِهِمَّ الْأُنِينَ أَمَّا بَعْدُ فَكَدْ قَالَ الْحَكِيمِ فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَقَوْلُهُ الْحَقِ وَهُوَ اسْتَقُ الْقَائِلِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَةُ مِنِ الرَّحِيمِ لَكَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صُرَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ قَانَ جَرْجُ اللَّهَ وَلْيَوْمَ الْاَكِرُ وَذَكَرَ اللَّهَ قَسِيرًا قَالَ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنُ وَالْحُسَنِ سَيِّدَا شَبَابِ أَحْلِ الْجَنَّةِ سُمَّقَالَ الْحَسَنُ وَالْحُسَنِ مِنْ عَسَامِ الْجَنَّةِ لَمْ يُقُونَ فِي الدُنْيَا سُمَّقَالَ الْحَسَنُ وَالْحُسَنِ وَالْحُسَنِ وَيْحَانَةِ فِي الْجَنَّةِ سُمَّقَالَ الْحَسَنُ وَالْحُسَنِ اَبْنَائِ اِمَامَانِ قَامًا اَوْ قَعَدًا بُلَن تَرْشًا بَخَابِ بَلَن تَرْشًا بَخَابِ نَعْشًا بَخَابِ نَعْشًا بَّمَدْ SAM ŁI اپنی ایمان کا اعلان کریں حسینیت عقیدوں کا اظہار کریں حسینیت نیکیوں کا وعدہ کریں حسینیت سیرت عالی محمد علیہ السلام پر چلنے کا آہد کریں پوری طاقت سے جواب دیں حسینیت قرآن اور عالی بیش سے محبت قدم بھریں پوری جرہ سے جواب دیں حسینیت یزیدیت 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 اولان ترسان آبا میرے صدقابل اترام مزرگو عزیزو دوستو آج کے دن کسی تعارف کا محتاج نہیں دو عظیم شخصیات کی شہادت کا دن ہے اس میں ایک نانہ ہے اور دوسرا نواسہ ہے اور کمال یہ ہے کہ نانے جیسا نانا کوئی نہیں اور نواسے جیسا نواسہ کوئی نہیں نانا آمن کا پیغمبر ہے اور نواسہ سمیر آمن ہے اور خدا کی قسم ایسی شخصیت کا نام حسن ہے جن کے کردار سے زمانی کو امن کا پیغام ملتا ہے ممنین کرام یہ اللہ کی عطاوں میں سے ایک عطا ہے کس انسان کی ہدایت کے لیے میرے رب نے جتنے راستے بنائے چاہے وہ نبوت و رسالت کا راستہ ہو چاہے وہ امامت و الہیت کا راستہ ہو یہ مکتب اہل بیت کا میار ہے کہ اللہ نے دونوں راستے ہمیں عطا فرم لوگ نبوت میں ایمان رکھتے ہیں تو امامت پر نہیں اور یہ مکتب اہل بیت کا طرح امتیاز ہے اور میں ایک لفظ کہا کرتا ہوں کہ یہ کمال مکتب اہل بیت ہے آپ دیکھئے کہ تاریخ کے اندر زہرہ کے بابا پہ ختم نبوت ہونے کے بعد جتنے لوگوں نے نبوت کے جھوٹے تاوے کیے ایک کا تعلق بھی مکتب اہل بیت کے ساتھ نہیں ہے اس لیے کہ اہل بیت کے ماننے والوں کو غدیرِ خم نے جہاں علی کی ولایت بتائی ہے وہاں محمد پہ نبوت کا خاتمہ بھی ساتھ ہے اور یہ اس مکتب کا کمال ہے اس لیے جتنے لوگوں نے نبوت کے جھوٹے تاوے جتنے لوگوں نے نبوت کے جھوٹے تاوے کیے ان سب کا تعلق اہل بیت کی مخالفت کرنے والوں کے ساتھ ہے اور الحمدللہ ایسی ملعوم طاقتیں جنہوں نے اللہ کے نبی کے خلاف عرضہ سرائی کی ہے اس میں کسی کا تعلق بھی اہل البیت کے ماننے والوں کے ساتھ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے اس مکتب نے جہاں علی کی ولایت کو عاشقار کیا ہے وہاں پر مصطفیٰ کی عظمت کو بھی بیان فرمائی اور یہ اس مکتب کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے بعد کینات کی سب سے بزرگ ترین حسدی کا نام محمد مصطفیٰ ہے اور مصطفیٰ کے بعد پھر کینات کی بزرگ ترین حسدی کا نام علی مرتضیٰ ہے اور میں یقین جانیے یہ سچ ہے کہ کوئی شخص بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ جتنی پاکیز کی اللہ نے اس مکتب کے اندر رکھی ہے اب اندازہ کیجئے کہ دنیا نے چالیس سال کے بعد نبی کے وجود کو تسلیم کیا کسی نے کہا چالیس سال کے بعد نبی نبی بنے یہ مکتب اہل بیت کا شعار ہے ہم نے کہا نہیں اعلان نبوت کرنا اور ہوتا ہے نبی کا نبی بننا اور ہوتا ہے میرا نبی تو اس وقت بھی نبی تھا کنت نبیم و آدم و بین الماء و الدین جب آدم مٹی اور بانی کے درمیان تھا زہرہ کا بابا اس وقت بھی نبی تھا اور ادھر جب پہلو اللہم صلی علی محمد و آل محمد متوجب بیٹھے میری باتوں پر اور اب آپ جیسے ہی یہ آواز ہمیں سننے کو ملتی ہے کہ نبی کہتے ہیں کنت نبیم و آدم و بین الماء و الدین تو پھر پیچھے پیچھے ایک اور آواز آتی ہے جس کو قرآن نے بھی بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا وَشْشَمْ سِوَدْ دُحَاحَا وَالْقَمْرِ اِزَانْ تَلَاحَا سورج کی قسم اور سورج کے پیچھے آنے والے چاند کی قسم جس کو آپ کے مفسرین نے سورج سے مراد مصطفیٰ کو لیا ہے اور پیچھے آنے والے سے مراد علی مرتضیٰ کو لیا ہے جیسے پیغمبر کی آواز آتی ہے کہ کن تو نبیم و آدم بین الماء و الدین تو ساتھی ایک اور آواز آتی ہے کن تو ولیم و آدم بین الماء و الدین جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا جیسے مصطفیٰ نبی تھے ایسے ہی مرتضی ولی تھے اللہم صلی علی محمد وہ آلِ محمد گوڑے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے اور محمدی تاریخ نے لکھا ہے میں ایک اہلِ سنت کے عالم کا بیان سن رہا تھا فرماتے ہیں اللہ نے دنیا کھل رہی ہے ذہنوں کے دریچے کھل رہے ہیں میارِ فکر بلند ہو رہا ہے انشاءاللہ جد و جہد جاری رہی تو ایک دن آئے گا کہ جب رسول کے بیٹے کے ظہور سے پہلے دنیا کو ضرور بتایا جائے گا یاد رکھنا بارویں کی مخالفت کرو گے رسول کی مخالفت کرو گے رسول کے کھر کی مخالفت کرو گے تو راندہِ دربارِ خدا ہو جاؤ گے ایک اہلِ سنت کے عالم کا بیان اور کمال کا بیان تھا فرمانے لگے اللہ نے جب کائنات بنانے کا ارادہ کیا نہ جرن تھے نہ پرن نہ موگے تھے نہ موڈی نہ پہاڑ تھے نہ دریا نہ آسمان کا چھت تھا نہ زمین کا فرق تھا نہ سورج کی چمر تھی نہ جان کی دھمک تھی نہ سورج نہ دریوں کی جوان روانی تھی ندروں کی تو گیانی تھی نہ پتے تھے نہ مہت تھی نہ پھون تھے نہ نبی تھے نہ ولی تھے کچھ بھی نہ تھا جب میرے رب نے کچھ بنانے کا ارادہ کیا اللہ نے فقط ایک نور پیدا کیا اور اس نور کا کمال کیا تھا پھر اس اللہ نے نور بنا کر اس نور کے لیے بارہ ہجاب خلق کیے پھر ہر ہجاب میں اس نور کو لکھا کسی ہجاب میں بارہ ہزار سال کسی میں گیارہ ہزار سال کسی میں دس ہزار سال کسی میں نو ہزار سال کسی میں آٹھ ہزار سال کسی میں ساتھ ہزار سال کسی میں چھے ہزار سال کسی میں پانچ ہزار سال کسی میں چار ہزار سال کسی میں دین ہزار سال کسی میں دو ہزار سال اور آخری ہجاب مقدس میں اللہ نے اس نور کو ایک ہزار سال لکھا اور اس نور کا کمال کیا رہا یہ جس بھی ہجاب کے اندر رہا پھر میرے رب نے اس نور مقدس کو ان ہجابوں سے نکالا چار ہزار سال اسے اپنے ارش پہ رکھا پھر ارش سے اٹھایا پھر نبیوں کے سلم میں رکھنا شروع کیا آدم کی سلم سے نو تر نو سے ابراہیم تر ابراہیم سے اسماعیل تر پھر چلتا چلتا یہ نور مقدس حضرت عبد المطلب کے سلم میں پہنچا اور جب میرے رب نے اس نور کو عبد المطلب کے سلم سے نکالا تو پھر ایک نور کو دو ٹکڑوں میں بانڈا ایک ٹکڑا عبداللہ کے سلم میں رکھا ایک ابو طالب کے سلم میں رکھا اور پھر کمال کیا دکھایا نور کا وہ ٹکڑا جسے عبداللہ کے سلم میں رکھا وہاں سے مصطفیٰ بنا کے بہنجا جسے ابو طالب کے سلم میں رکھا تیس سال بعد وہاں سے مرکزہ بنا کے اللہ اکبر اللہ صلی اللہ محمد تو مومنین تھے توجہ کی جیئے گا پھر میرے رب کا کرم کیسا ہوا میں آج کس موضوع کو فقط ایک جملے میں بند کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں مومنین پھر اللہ نے اس ٹکڑے کو جس کو عبداللہ کے سلم سے مصطفیٰ بنا کے بھیدہ پھر اس رشتہ میرے رب نے کائنات کی اس حمینہ بی بی کے ساتھ کیا جس کو خنیجہ طلق برا کہتا ہا جاتا ہے پھر ایک پاکیزہ بندن سے زمانے کے لیے ایک بطول کو پیدا کیا اور ابو طالب کی گود میں علیہ آگیا پھر اللہ نے ان دونوں کے بدہن کو جوڑا خدا کی قسم جس کو سورہ رحمان کی آیتوں نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخن لا یبگیان یا خرج منہما لو لو برمرجان جب دو دریاں ملتے ہیں ایک اسمت و غارت کا دریاں ہے ایک امامت و حلایت کا دریاں ہے جب یہ دونوں پھاکیزہ دریاں ملتے ہیں تو اللہ ان کے بدہن سے زمانے کی ہدایت کے لیے دو موتیوں کو پیدا کرتا ہے ایک لو لو کی صورت میں ایک مرجان کی صورت میں ایک حسن کی صورت میں ایک حسین کی صورت میں خدا کی قسم ممنین کرام یہ میرے رب کی عطا ہے اور میں کہاں کرتا ہوں دنیا تو سمجھ ہی نہیں پائی ہے حسنین کا محمد سے تعلق کیا ہے اور مصطفیٰ کا حسنین سے تعلق کیا ہے کوئی نماز سے لکھتا رہا کوئی بچے لکھتا رہا لیکن پوری زندگی مصطفیٰ اپنی امت کو سمجھاتا رہا کبھی لبوں کو چون کے سمجھاتا رہا کبھی کہندے پہ بٹھا کے سمجھاتا رہا کبھی سجدے کو لمبا کر کے سمجھاتا رہا کبھی جبریل آ کے سمجھاتا رہا کبھی میگائیل آ کے سمجھاتا رہا کبھی اسرائیل رو کے سمجھاتا رہا کبھی اللہ کے فنشتے نازل ہو کے سمچاتے رہے اور لوگوں انہیں پہچان لوگ یہ کون ہے یہ رسول کا کیا لگتا ہے یہ رسول کا کیا لگتا ہے اور خدا کی قسم آج دنیا کلمہ پڑھنے کے باوجود اس بات سے چڑھتی ہے اور نجانے کیوں چڑھتی ہے لیکن مجھے پیغمبر کا ایک قول ہی آتا رہا ہے جس میں میرے پیغمبر نے کہا تھا مجھے ان کلمہ گوں کے کلمے کی سمجھ نہیں آتی یہ میں نے نہیں کہا اب خود پیغمبر نے کہا تھا ماں بالو القوم ان لوگوں کو ہو کے آگیا ہے جب ان کے سامنے ابراہیم اور ابراہیم کی آل کا نام آتا ہے تو ان کے چہرے خوشی سے چمک اٹھتے ہیں اور جب ان کے سامنے محمد اور محمد کی آل کا نام آتا ہے تو ان کے چہرے وہ ارچھا جاتے ہیں آپ دیکھئے نا چودہ سو ساتھ گزر گئے حضرت ابراہیم کو تو ہزاروں ساتھ گزر گئے جسی نے جو رد کی ہے درود ابراہیمی میں تقدیلی کرنے کی نئی جو رد کی ہے وہی پڑھا جاتا ہے اللہم بارک علی محمد اللہم بارک علی ابراہیم و آل ابراہیم اور جب محمد کی آل پھر درود پڑھنے کی بات آتی ہے آج سے پہلے بلہم پڑھتا رہا صلی اللہ علیہ وسلم و آل نے ہی کھا جاتا تھا اور جب لوگوں نے کہا کہ تو آل ہی کھائے گا تو پھر تیری نماز کہوں سے ہوگی اور یہ عام بندوں نے نہیں کہا امام شافی نے کہا تھا آل بیت رسول تمہاری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے تم پر درود نہ پڑھو تو نماز نہیں ہوتی ہے تم پر صلوات نہ پڑھو تو نماز نہیں ہوتی ہے اب کیا ہوا ہے اب ایک نیا درود گھڑا گیا ہے لیکن یاد رکھنا لوگوں کے بنائے ہوئے درود سے دنیا درود میں شامل نہیں ہوتی ہے درود میں وہی شامل ہوتا جس کو اللہ لائکے درود بناتا ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ اللہم صلی علی محمد وعالِ محمد گفر ہے تو نہیں پیٹھا میرے باتوں سے تم ممنین یاد رکھیے گا حسنین دینِ الٰہیہ وہ خوبصورت درین منبع ہیں اگر محمد مصطفیٰ کے بعد میرا سوال ہے ساری امت اسلامیہ سے آئیے بات کر لیجئے کیوں آج زبانی اس قدر کھڑ رہی ہیں کوئی یزین کو رحمت اللہ کہہ رہا ہے کوئی خلیفت المسلمین کہہ رہا ہے اور کس قدر بخص پر رہا ہے ایک بات میں باور کرانا چاہتا ہوں یہ ایک فکر جو آج کل شوشل میڈیا پہ اور بالخصوص ان آیام میں یہ شہادتیں امام حسن میں جاری ہو رہی ہیں اور بعض مللہ یہ بقوا ساتھ کر رہے ہیں کہ حسن کیونکہ صلح جو تھے اس لیے انہوں نے صلح کر لیا ہے اور حسین نے جنگ جو مزاج رفتے تھے اس لیے امام حسین نے جنگ کی ہے نہ خدا کی قسم لوگوں کے بنائے ہوئے امام کا جذبہ ایسا ہوتا ہے جسے رب بناتا ہے وہ ایسا نہیں سوچتا ہے وہ تو اللہ کے حکم سے جیتا ہے وہ تو اللہ کے نور سے جیتا ہے وہ تو اللہ کے حکم سے جیتا ہے لہذا یاد رکھیے گا نہ امام حسن کا کردار علق ہے نہ امام حسن کا کردار علق ہے جیسا ضرورت تھا ویسا کردار حسن نے بنایا ہے اور جیسا ضرورت تھا ویسا کردار حسین نے پاپنایا ہے اور یہ عقیدہ برحق ہے اگر حسن مولا کی جگہ حسین ہوتے زندہ آبا زندہ آبا مردہ آبا مردہ آبا بے شمال ایہ اللہم صلی علی محمد وعالی محمد یا میں صلوات پڑھتا ہوں یا پڑھانے والے پڑھتے ہیں اب باقی ابھی آپ کو بتا رہا ہوں جی بھر کے پوری طاقت کے ساتھ یہ سچا ضرور پڑھیں آپ سچا پڑھیں گے جھوٹوں پہ خود بخود لانت ہو جائے گی ملک خاندان زارہ پہ بولانتر صلوات محمد محمد متوجہ بیٹھیں مری باتوں پر اور مومنین یاد کہ میں تو پڑھتا ہوں مجلس میں اس لیے اوچھا پڑھتا ہوں تاکہ پتا چلے کہ سچا ضرور کونسا ہے اور گھڑا ہوا ضرور کونسا ہے تو مومنین میں عرض کر رہا تھا اگر امام حسن کی جگہ امام حسین ہوتے تو کیا نتیجہ اس کے برعک ہوتا یا ایسا ہوتا اور اگر امام حسین کی جگہ امام حسن ہوتے تو کیا نتیجہ اس کے اٹھ ہوتا اگر ایسا کسی کا خیال ہے تو یہ خیال باطل ہے یہ خیال حرام ہے اس لیے کہ نبی اپنی زندگی میں کہہ کر گئے ہیں الحسن والحسین ابنائی امامان حسن والحسین میرے بیٹے ہیں اور امام بیٹے ہیں کامہ اور قعدہ یہ جنگ لڑے تب بھی امام ہیں یہ سلوہ کریں تب بھی امام ہیں یہ جنگ لڑے تب بھی امام ہیں یہ سلوہ کریں تب بھی امام ہیں اور یہ سچ ہے اگر حسن مولا کی جگہ حسین مولا ہوتے نتیجہ وہی ہوتا جو حسن مولا نے دیا ہے اور اگر حسین آقا کی جگہ حسن مولا ہوتے نتیجہ وہی ہوتا جو حسین مولا نے دیا ہے آئیے میں ذرا اس موضوع کو اور واضح کرنے کے لئے دو چار مثالیں حیات پیغمبر سے دیر قبر ہے تو نہیں بیٹھے میری واضحوں سے مومنین اس برصفے کو سنگیے گا سلوہ کہاں ہوتی ہے اور جنگ کہاں ہوتی ہے یعنی میدان سلوہ کیا ہے اور میدان جنگ کیا ہے نبی کی زندگی میں ہمیں دونوں چیزیں نظر آتی ہیں ایک میدان سلوہ کا نظر آتا ہے ایک میدان جنگ کے نظر آتا ہے کبھی خندر سکتی ہے کبھی خیبر سکتی ہے کبھی بدر سکتی ہے کبھی ہونم سکتی ہے اور کبھی سلح ہدیبیہ ہو جاتا ہے حالانکہ آپ اندازہ کیجئے بڑے بڑے لوگ جیخے تھے جب مکہ والوں کے ساتھ اور کافروں کے ساتھ تاجدارِ بدینہ نے آ کر سلح کی تھی جس کی شرائط میں سے ایک شرطیتی توجہ جاتا ہوں کہ اے عبداللہ کے بیٹے یہ جو آپ اپنا ٹائٹل یوز کرتے ہیں اور یہ جو آپ اپنا خط لکھتے ہیں اور خط کے سرنامے پہ آپ لکھتے ہیں از محمد رسول اللہ آپ یہ لکھنا چھوڑ دے ہم آپ سے امن کریں گے کسی صحابی نے بڑا سیپا ہو کے کہا تھا نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے علی نے کہا تھا چپ رہو جو نبی جانتا ہے وہ بہتر جانتا ہے جو ظاہرہ کا باب جو ظاہرہ کا بابا جانتا ہے وہ بہتر جانتا ہے نبی نے کہا اگر اس لکھتے پہ تمہاری اور میری باب ڈن ہو جائے تو کیا امن کرو گے چلکہ بلکل امن کریں گے اگلی شرط کیا تھی کہا آپ کا بندہ ہماری طرف آیا تو ہم واپس نہیں کریں گے ہمارا آپ کی طرف دیا تو آپ کو ہمیں واپس کرنا پڑے گا خدا کی قسم نبی کو اپنے اپنے محبوں پہ اتنا یقین تھا کہ مجھے یہ شرط بھی قبول ہے اس سال آپ واپس جلے جائے اگلے سال آپ آئیں گے سلو خدیبیہ کامیاب ہو گئی کچھ بقت گزرا کہ پھر وہی کافر پیغمبر کے پاس آئے کہا عبداللہ کا بیٹا او ایک سلو اور کر لیتے ہیں کہا آپ کونسی سلو ہے کہا دیکھو لڑائی چھکڑا اچھی بات نہیں ہے آپ کچھ دن ہمارے خدا کی عبادت کریں کچھ دن ہم تیرے خدا کی عبادت کریں گے کچھ دن آ سمجھئے دعبات کو فتوہ بہت جلدی لگ جاتا ہے جب آپ سمجھنا ہے تو کچھ دن آپ ہمارے رب کی عبادت کریں ہم کچھ دن آپ کے رب کی عبادت کریں گے یعنی کچھ دن آپ ہمارے بدوں لاکھ مناکھ حبل عزا کا سجدہ کر لیں اور کچھ دن ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہا نہیں محمد چلو ایسا کر لو ہم اس میں اور آسانی پیدا کرتے ہیں ہفتے میں سات دن ہیں شہ دن ہم سارے مل کر تیرے رب کا سجدہ کریں گے ایک دن تو ہمارے رب کو سجدہ کر لے فوراً قرآن کی آیت اتری بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایوہ القافرون لا عابدو ما تابدون ولا انتم عابدون ما عابدون ولا انتم عابدون ما عابدون ولا انتم عابدون ما عابدون کئی آیتوں کے تقرار کے ساتھ ایک ہی پیغام اللہ نے دیا اور میرا حبیب نے کہہ دو اے قافروں جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم نہیں کرتے ہو جس کی تم کرتے ہو اس کی میں نہیں کرتا جس کی میں کرنے والا ہوں اس کی تم نہیں کرتے ہو جس کی تم کرتے ہو اس کی میں نہیں کرتا تو محمد نتیجہ کیا لے کر جائیں کہا میرا حبیب نے کہہ دو جاؤ سنو ذات پہ ہوتی ہے عقیدے پہ نہیں ہوتی ہے سنو ذات پہ ہوتی ہے دین پہ نہیں ہوتی ہے اور کیا میار دیا لکم دین و غم ولی یا دین تمہیں تمہارا دین مبارک مجھے میرا دین مبارک جا کر تاریخ خود پڑھ لینا جس موضوع پر امام حسین نے یدید کے ساتھ جنگ کی ہے یہ ماننا پڑھے گا کہ حسین نفس محسین وارث دین مصطفیٰ ہے اور حسین جانتا تھا یہاں چھکڑا ہی عقیدے پہ چلا تھا وہ قرآن کا منکر وہ نماز کا منکر وہ دین کا منکر مسجدوں میں بندر نچانے والا شراب کو حلال سمجھنے والا حلال رشتوں کے تقدس کو پامال کرنے والا خدا کی قسم واجب تھا حسین پہ اور حسین نے اپنا واجب ادا کیا یزید کے خلاف جنگ لڑ کے اور دنیا کو بتایا یاد رکھنا میں نے مرضی سے جنگ نہیں لڑی میں نے نان رسول کی صیرت کو زندہ کیا زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد مرد آباد مرد آباد بے شمار بلند تر صلوات بڑے محمد صلی اللہ علیہ محمد وعالی مغبرہ سنی بیٹھے میرے باتوں سے لہذا یاد رکھنا سلوح اگر امام حسن نے کی ہے تو جائے میں اس بحث پہ نہیں جانا چاہتا جائے ان شرائط کو پڑی ہے عمل ہوا نہیں ہوا یہ بات کی بات ہے لیکن شرائط جو تہپائی تھی وہ یہ تھی کہ قرآن اور سنت کی مخالفت نہیں کی جائے گی یہ شرط تھی کہ اپنے بات کسی یزید کو خلیفہ نہیں بنایا جائے گا یہ تو پھر اور بات ہے نا کوئی معاہدے کی خلاف برزی کرے تو یہ اس کا کردار ہے حسن تو کل بھی اپنے کردار میں سچے تھے حسن تو آج بھی اپنے کردار میں سچے ہیں میرا مولا کل بھی اپنے کردار میں بولن تھا اور یاد رکھئے گا مومنین یہ عام شخصیت کا نام حسن ابن علی نہیں ہے جو تقوے میں اپنے بابا کا وارث ہو جو علم میں اپنے بابا کا اوار وارث ہو جو شجاعت میں اپنے بابا کا وارث ہو میں جنگ شفین کو پڑھ رہا تھا ایک ایسا عجب جملہ گبرہ تو نہیں یہ میری باتوں سے نظر آتا ہے یہ امیر المومنین اور یاد رکھنا ساری زندگی علی نے حسنین کو محمد کا بیٹا کہا ہے محمد حنفیہ کو اپنا بیٹا کہا غازی کو اپنا بیٹا کہا عبداللہ کو اپنا بیٹا کہا لیکن حسنین کو محمد کا بیٹا کہا فرمانے لگے سفیل کے میدان میں آلی محمد ذرا میرے پاس آؤ میرے بیٹو آؤ آ کر میرے بیٹے ذرا جنگ لڑو محمد ابن حنفیہ جنگ لڑنے کے جنگ کی شدت تھی حضرت کے قدم تھوڑے سے ڈگمک آئے کہ امام حسن دوڑ کے گئے علم اسلام کو پکڑا اب زہرہ کے لال محمد کے بیٹے نے ایسی چک لڑی کہ لاشوں پہ لاشے گرنے لگے گشتوں پہ گشتے گرنے لگے میمنا میسرہ پہ اڑھنے لگا روایت کہتی ہے کہ امام جنگ کو فتح کر کے واپس پڑھٹے تو حضرت امیر المومنی نے محمد ابن حنفیہ کے چہرے کی طرف دیکھا جن کے چہرے پہ کچھ اثرات بدلے ہوئے تھے تو کہا بیٹا خبرہ نہیں تیرا اور ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے تو میرا بیٹا ہے یہ محمد کے بیٹے تو میرا بیٹا ہے یہ مصطفیٰ کے بیٹے ہیں اور دوستوں میں یوں پیدل بات نہیں کر رہا خود یہ حدیث پیغمبر ہے اور اس کو اہلیت شیعوں کے علماء نے بھی لکھا ہے اہلیت سنن کے علماء نے بھی لکھا ہے کہ جب نبی رحمت علی کے فضائل کو پڑھا کرتے تھے اور مولا کے فضائل کو بیان کیا کرتے تھے تو میں ایک فضیلت پڑھنے لگا ہوں کبھی کبھی نبی علی کی پہشانی کو چن کر اس انداز میں علی کی فضیلت کو پڑھتے تھے یا علی لکل نبی سلمن ہے علی اللہ نے ہر نبی کی اولاد کے لیے اس کا اپنا سلم قرار دیا ہے لیکن میرا اور تیرا کمال یہ ہے کہ اللہ نے میری اولاد کے لیے تیرے سلم کا انتخاب کیا ہے سلم تیرا ہے اولاد میری ہے اس لیے مولا عمیر کہتے تھے حسنین محمد کے بیٹے ہیں محمد ہنفیہ میرا بیٹا ہے عباس میرا گبرہ تو نہیں ہے میری با اور مومنین ان باتوں کو توڑا سمجھنے کی ضرورت ہے یاد رکھیے حسنین شریفین کے ساتھ کسی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے نجیب ترہ فین ہے یعنی ماں بھی باکمال ہے اور باپ بھی باکمال ہے اور یہ کائنات کا واحد جوڑا ہے شوہر بھی معصوم ہے سوجہ بھی معصوم ہے باپ بھی معصوم ہے ماں بھی معصوم ہے اور کمال یہ ہے کہ گود میں پیدا ہونے والے بیٹے بھی معصوم ہیں اور بیٹیوں کے بارے میں بھی اتنا عقیدہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں میرے مکتب کے آیت اللہ سید محمد قاسم قضوینی رحمت اللہ علیہ جو لکھتے ہیں کہ سیدہ کی بیٹیوں کے بارے میں اتنا عقیدہ رکھنا واجب ہے کہ زہرہ کی بیٹیاں محفوظ عن الخطہ ہیں گناہوں سے محفوظ ہیں خدا کی قسم اگر بی بیاں محفوظ عن الخطہ نہ ہوتی تو مومنین یاد رکھیے گا کبھی اللہ زینب کو حسین کی حسینیت کا حصہ دار نہ بناتا بی بی تاہرہ کا امام حسین کی حسینیت کا حصہ دار بنانا یہ دلیل اس بات کی ہے کہ بی بی کتنی عظیم مرتبے پہ فائض ہے مومنین اکرام شہادت امام حسن تو قبلہ منور نقوی صاحب پڑھیں گے میں فقط چند جملے مسئیبت کے عرض کرنا چاہتا ہوں اور اس زمن میں عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ کی اس گینات میں تین بی بیاں کوئی بڑی عزت کی مالک تھی ایک کا نام فاطمہ ہے دوسری کا نام زینب ہے اور تیسری کا نام پھر فاطمہ ہے ایک فاطمہ جو محمد کی بیٹی ہے ایک زینب جو علی کی بیٹی ہے اور تیسری فاطمہ جو حسین کی بیٹی ہے ایک فاطمہ وہ ہے جس کا نام اللہ نے فاطمہ رکھا ایک زینب وہ ہے جس کا نام اللہ نے بی بی زینب رکھا اور پھر ان تینوں کا کمال کیا ہے ایک فاطمہ کا لقب اس کے بابا نے ام و ابیہا رکھا ہے اور ایک زینب کا لقب اس کے باب نے زین و ابن رکھا ہے اور تیسری جو فاطمہ ہے اس کا لقب بابے نے سکینہ رکھا یہ تینوں بیویاں وہ اتنی عزت کی مالگ ہیں کہ خدا کی قصر جب فاطمہ بنت محمد آتی پیغمبر اپنی مسنت کو چھوڑ دیا کر دے تھے پیغمبر چند قدم آگے بڑھتے اپنی بیٹی کی پیشانی کا بھو سلے تھے پیغمبر کی ایک زوجہ کہتی ہے یا رسول اللہ میں کبھی کبھی عجب منزلیں دیکھتی ہوں کہ جب زہرہ ہمارے گھر آتی ہیں آپ باپ ہیں اور رحمت العالمین ہیں اللہ کے نبی مجھے سمجھ نہیں آتی ہیں آپ مسنت کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں چند قدم آگے کیوں بڑھتے ہیں رو کر پیغمبر کہتے ہیں خدا کی قنیز تجھے کیا پتا جب زہرہ میرے گھر آتی ہے اس کے آنے سے پہلے پہلے جبرائیل آ جاتا ہے اور مجھے آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ رب کہہ رہا ہے اپنی مسنت کو چھوڑ چند قدم اٹھ کے آگے چل میری قنیز تیری ملاقات کے لیے آتی ہے میری قنیز تیری ملاقات کے لیے آ رہی ہے اور اللہ کا نبی یہ تو فرمائے آپ سیدہ کی پیشانی کا بوسرہ کیوں لیتے ہیں کہ جب بھی مجھ محمد کو جنت کی خوشبو کی طلب ہوتی ہے میں زہرہ کی پیشانی چھوڑ کر جنت کی خوشبو محسوس کرتا ہوں خدا کی قسم امت نے محمد کے بعد اس جنت کے پھول کو ایسا مسئلہ کہ کبھی دروازے کو آگ لگا کبھی اس کے بدن مبارک میں محسن کو شہید کرنا لگا اور کبھی اس کے دروازے کو جلایا گیا اگر دوسری بی بی پہ بات کروں تو نام زینب ہے یہ کون زینب ہے جس کو اٹھا کر علی پیغمبر کی ختمت میں لاتے ہیں اور روایتیں کہتی ہیں آزادارو کہ پیغمبر پوچھتی ہیں علی اس بچی کا نام کیا رکھا ہے یا رسول اللہ کبھی علی نے پہلے آپ پر سب قد کی ہے نہیں کی ہے تو یا رسول اللہ پھر میں کون ہوتا ہوں نام رکھنے والا ابھی رسول اور علی کی باتیں ختم نہ ہوئی آسمان سے جبریل نازل ہوا اور یہ کہتے ہوئے آیا یا رسول اللہ رب کہہ رہا ہے اس بچی کا نام زینب رب اس کا نام جس کا معنی ہے بابا کی زینب بابا کی زینب خدا کی قسم حضرت آرہو جب تیسری فاطمہ پہ بات کرتا ہے تو وہ بھی قیام بی بھی نہیں ہے اس کے لیے حسین کہتا ہے جب تک میں گھر میں سکینہ کو نہ دیکھوں مجھے چین نہیں آتا ہے بابا کے سینے پہ سونے والی اب آگا بابا کے دکھوں دردوں کا مدعوہ کرنے والی آو مومنین تمہیں مسائب سناتا ہوں ان تینوں بی بیوں کے ساتھ امت کے نادیدہ لوگوں نے کیا کیا ہے ایک وہ بی بی ہے جسے دربار میں مارا ایک وہ ہے جسے بازار میں مارا اور ایک وہ ہے جسے اتنے تماشے مارے گئے اتنے تماشے مارے گئے جامپور والوں تم گھر تک بھی روتے جاؤنا تو حق ادا نہیں ہوتا ہے اتنے سکینہ کو تماشے مارے گئے ایک عالم دین بیان کر رہے تھے کہا تین کیفیتیں بی بی سکینہ میں کربلا سے شام تک تاری ہوئیں سنا تو وہ تین کیفیتیں کیا ہے کہا ظالم نے اتنا مارا پہلے بچی کے چہرے کا رنگ سرخوا پھر اتنا مارا رنگ نیلا ہو گیا پھر اتنا مارا سکینہ کے چہرے کا رنگ سیاہی میں بدل گیا ان بی بیوں کے ساتھ کتنا ظلم ہوا عزدارو بی بی زہرہ میں آپ کی خدمت میں ازگر ہوں گا آپ کے ساتھ بھی بڑا ظلم ہوا ہے لیکن بی بی اتنا ظلم تیرے ساتھ نہیں ہوا ہے جو اتنا ظلم تیری سکینہ کے ساتھ ہوا ہے بی بی تیرے بابے کا جنازہ دس لوگوں نے اٹھایا امت نہ آئی تجھے بڑا دکھ ہوگا بی بی بابے کے بعد تیرا دروازہ جلایا گیا بی بی تجھے ایک تازی آنا مارا گیا تو قبر تک روتی رہ گئی آئے تیری زینبِ کبرا آئے تیری زینبِ کبرا اور جس کو امت نے اتنا مارا اتنا مارا جب اجڑ کے پلڑ کے بی بی مدینہ آئی نہ عزدار و علامہ حسین بخش جاڑا نال اللہ مقامہ حسین جلیل القدر شخصیت تھے جب بی بی کے مسائب پڑھنے لگے ایک مجلس میں یہ بیان کیا کہ جب علی کی تھکی ہوئی بیٹی جنت البقی میں آئی نہ بی بی نے اپنا ماتہ درخت کے ساتھ لگایا خجور کا ایک درخت تھا روزہ رسول کے ساتھ جس پر بی بی نے ماتہ ٹیکا کہتے ہیں ایک سید مجلس میں کھڑا ہو گیا کہنے لگاؤں کی بھلا جب مسافر تھکا ہوتا ہے اپنی کمر لگاتا ہے تو کہتے میری دادی نے ماتہ لگایا تھا کبلہ نے رو کر گاتا اور سید دادا نہ خود رو نہ مجھے رولا کمر وہ لگاتا ہے جس کی سلامت امت نے اتنے عجروں کو ملاللہ عجروں کو ملاللہ عجروں کو ملاللہ عجروں کو ملاللہ امت نے اتنے تازیاں مارے اتنے تازیاں مارے زہرہ کی بیٹی کی قبر ضخمی ہو گئی یہی وجہ ہے دوستوں نہیں چھپا سکتا جب ماں زہرہ کی قبر بھی آئی رو کر کہا ماں تجھے کیا بتاؤں تیرا ایک تازیاں مجھے پورے شام تازیاں نے لگتے رہے کبھی شام غریبہ کبھی حسین کے لاشے پر عجروں کو ملاللہ عجروں کو ملاللہ دو بی بیوں کو سن لیا آزدھارو آؤ اب تیسری بی بی کی بات کر لیتے ہیں جس کا نام فاطمہ تھا جس کا لکب سکینہ تھا جس کی عمر چار سال ہے میں کہوں گا اے بی بی زینب کبھرہ اے بی بی فاطمہ زہرہ آپ پہ بڑا ظلم ہوا ہے لیکن اتنا نہیں ہوا جتنا سکینہ پہ ہوا اتنا نہیں ہوا جتنا سکینہ پہ ہوا ہے کیوں بی بی زہرہ تیرے بابا کا جنازہ اٹھا تجھی بھر کے روتی رہی تجھے روکنے والا کوئی نہ تھا بی بی زینب تیرے باب کا جنازہ کوفے کے شہر سے اٹھا تُو روتی تھی حسنین تسلیہ دیتے تھے بی بی زہرہ روتی علی تسلی دیتا بی بی زینب روتی حسنین تسلی دیتے میں قربان جاؤں حسنین کے سینے کے تعوید بھر جب سکینہ بابے کے بعد روتی تسلی دینے نہ دادا علی آتا نہ بھئی آکبر آتا نہ چچا پاس آتا حضادہ رو نہیں پوچھو کہ پھر کون آتا آئے بابے کا قاتل آتا کیسے تسلیہ دیتا کبھی ایک رکزار پہ تماشا کبھی دوسرے رکزار پہ تماشا رو رو گر بی بی کہتی نہ مارو میرا پیاسا بابا نہ مارو ججڑی ہوئے کا بابا مارا گیا وہ میرے ویر مارے گئے عجر و قمل اللہ حمید ابن مسلم راوی یہ دو جملے سنا دو گر تھکیں نہیں بیٹھے ہو حمید ابن مسلم راوی ہے کہتا ہے کاش میں نے وہ منظر نہ دیکھا ہوتا کیا دیکھا چار سال کی بچی ہے کرتے کے دامن کو آگ لگی ہے کانوں سے خون بے رہا ہے رکزار زخ بھی ہے کربلا کے میدان میں دھوڑتی ہے رو رو کر کہتی ہے بابا 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 کہتا ہے میرے دل میں رحم آیا امومنہ حصلہ کرنا میرے دل میں رحم آیا گم بچی کی طرف چلا میں جواں مر تھا تیز قدموں سے چلا بچی نے جب مجھے قریب پایا بہت قریب پایا دونوں ہاتھ چوڑ کر کہنے لگی شیخ میرے قریب اور کوئی ایسی ڈری اور سیمی ہوئی بی بی تھی کہا شیخ میرے قریب نانا میں سید زادی ہوں میں بچول زادی ہوں اور میری دادی کا نام زہرہ ہے عجر و قرم اللہ عزدار و خالی آپ نہیں رو رہے ہیں باروہ مولا غیبت کے پرسے میں رو رہا ہے دو مجلس سن کے روتے ہونا باروہ امام سوہ شام روتا ہے رو رو کر کہتے ہیں لوگوں میری دادی کا جن میں کیا تھا لوگوں میرے جن کا قصور کیا تھا کبھی فرماتے ہیں میرا سلام ہو میرے اس دادے پر جس کی لاج پھر کھوڑے ایسے دھوڑے نہیں پتا چلتا سینے کی ہڈیاں کون سے ہیں نہیں پتا چلتا پوچھ کی ہڈیاں کون سے ہیں کبھی فرماتے ہیں میرا سلام ہو مخدرات عصمت کی پلی ان بیویوں پر جن کی چادروں کو لوٹ لیا گیا جن کے بانوں کو کھو جن کے بان کھل گئے اور سارے ہاتھ بلند کرو اور سب کی خدمت میں عرض کروں گا جتنی دعائیں لے کر آئے ہو یہ دعائوں کی قبولیت کی گھڑی ہے اور باروہ امام کو اس کے دادے کی غربت کا پرسہ دیں اسلام علی الحسین الغریب شلم نہ کرنا اٹھائی سفر ہے کان میں آواز پڑ گی نہ حسین غریب ہو گیا اسلام علی الحسین الغریب اسلام علی الحسین المظروم اسلام علی بن الحسین اسلام علی بن حسین اسلام علی بن حسین اسلام علی جدہ دل حسین اسلام علی عم الحسین آمو منہ تجھے بتاؤں پوچھ لے قریب کسے گیدے ہیں حسین بن علی کا نام لیا سواق پیدا ہوتا ہے نانا محمد نانی ملیقت العرب بابا حیدر قرار ماں فاطمہ زہرا جنت کے جوانوں کا سردار رو پوچھو پڑھنے والا سید بھی اطالب علمیہ حسین کب غریب ہوا اکبر مارا گیا غریب نہ تھا غازی مارا گیا غریب نہ تھا انہوں محمد مارے گئے میرا مولا غریب نہ تھا اصغر کا شیر خار گلا گتا میرا حسین غریب نہ تھا نہیں پوچھو گے پھر کب غریب ہوا جب نیزے کی نوک پہ زینب کی چادر آئی رو رو کر کے دیتی وہ آہے جاپا عجروں کو ملتا عجروں کو ملتا عجروں کو ملتا عجروں کو ملتا عجروں کو ملتی بھر کے گریہ کھر لو زندگی کا پتہ نہیں ہے پھر موقع ملے یا نہ ملے کب غریب ہوا جب چار سال کی بچی کو شمر نے تماجے مارے رو رو کر کے دیتی بابا بابا سکینہ کو تماجے لگ رہے حمید اپنے مسلم کہتا ہے میں نے بچی کے کرتے کے دامن سے آگ کو بجایا بچی نے رحم طلب نظروں سے دیکھا دیکھ کر کے لگی آن شیخ ہر رائی تطریق نجف شیخ اتنا تو بتا نجف کی راہ جانتا ہے یا کوئی نہ کہتا ہے میں نے کہا بچی بڑی کم سن ہے نجف جا کے کیا کرے گی طلب کر بچی کہنے لگی میں نے کہا نجف جا عجر و کم اللہ عجر و کم اللہ کہتا ہے میں نے کہا بچی نجف جا کے کیا کرے گی کہا رو کر بھئے میری طرح دیکھنا بھئے رو کر بچی کہنے لگی شیخ نجف کی راہ جانتا ہے یا کوئی نہ کہا میں نے کہا بچی کم سن ہے نجف جا کے کیا کرے گی کہا بچی کی آواز آئی شیخ تجھے نہیں بتا نجف میں میرا دادا علی رہتا ہے میں دادا کے پاس جاؤں گی میں کہوں گی دادا اٹھ دیکھ بیٹے مارے گئے دادا چادریں لٹ گئی دادا خیمیں جل گئے دادا تیرے با میرے باپے کے بعد امت نے مجھے بہت مارا عجر و کم اللہ ایک جملہ اور پڑھنا چاہتا ہو یہ کھان سکینہ ہے شامِ غریبہ بی بی زینب نے سارے بچوں کو اکٹھا کیا کتنا غربت کا لمحہ تھا دو بچوں کو ڈھونڈ کر لاتی اگلے دو گھم ہو جاتے ادھر سے دو ڈھونڈ کر لاتی اگلے دو گھم ہو جاتے سارے بچوں کو علی کی بیٹی نے کٹھا کیا روایت کہتی ہے سکینہ نظر نہیں آئی دونوں بہنیں چل پڑی مقتل کی طرف بڑھنے لگی آواز دینے لگی سکینہ 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 روایت کہتی ہے جب مقتل میں بی بی آئی ایک کٹی ہوئی لاش یہ آواز آئی بہن میری بیٹی میرے پاس آگئی آج رو تھک گیا یا زدار تھک گیا ہے میرے پاس آگئی ہے بی بی آگے پڑھتی ہے سکینہ کو اٹھایا پیار کیا رو رو کر کہنے لگی پھوپی اممہ مجھے ظالم نے بہت مر بی بی گہ دیا بیٹی سکینہ اتنا تو بتا یہ کس کی لاش بھی آئی ہے پھوپی میرے بابا کی لاش ہے بیٹی تیرے بابے کا سر نہیں آئے تجھے کیسے پتا چلا تیرے بابے کی لاش ہے آواز آئی پھوپی اممہ جب ظالم نے تماشے مارے میرے روگ سار نیلے ہو گئے پھوپی اممہ میرے کان زخمی ہوئے پھوپی میں نے بابا 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 گا پھوپی زیکنٹی ہوئی لاش اسی آواز آئی علمی لیا یاب لیا میری بیٹی میرے پاس آ بابا تجھے بلا آج رکھو ملاللہ آج رکھو ملاللہ آج رکھو ملاللہ بی بیہ پوچھتے لگی بیٹی سکینہ بتا تُو نے بابا کے پاس جا کر کیا کیا رو کر کہتی ہے پھوپی اممہ میں نے بابے کو بتایا بابا تیرے بعد خیمیں جل گئے بابا چادریں لٹ گئیں بابا میرے کھان زخمی ہو گئے اگلا جملہ آخری جملہ رو کر بی بیاں کہتی ہے سکینہ تیرا بابا بھی تم سے کوئی بات کرتا تھا یا کوئی نہ رو کر کہتی ہے پھوپی اممہ میرا بابا اپنے شیعوں کو بہت یاد کرتا تھا کٹی ہوئی رگوں سے حسین نے تمہیں یاد کیا میرا بابا اپنے شیعوں کو بہت یاد کرتا تھا سکینہ بتا تیرا بابا کیا کہتا تھا رو کر بی بی کہتی ہے پھوپی اممہ میرا بابا کہتا تھا میری سکینہ میرے شیعوں تک میرا پیغام پوچھانا یا شیعتی ماہ انشریب تم ماہ عز بن فضکرونی میرے شیعوں جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاز کو یاد کرنا اور سمیتوں میں غریبیں اور شہی دل فندبونی جب کسی غریب کی غربت کی خبر آئے پہلے میری غریبی پہ رونا لہی تک ہم فی یومی اشورا جمعین تنظرونی کاش تم عشور کے دن کربلا میں موجود ہوتے تم سارے دیکھتے مولا کیا دیکھتے کئی فز تذکیل تفلی فابو عیر ہموں نے اور تم دیکھتے اور میں نے اسگر کے لئے کیسے پانی مانگا ظالموں نے دین نکمالا دیر دیا الاعلانت اللہ علا القوم ظالمین سلام اللہ